مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ 26 شوال 1449 حجری بمطابق 27 مئی 2022 عسوی بعنوان ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی خطیب فضیرت الشیخ فیصل غزاوی ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں اور مغفظت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے عامال کی خرابیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندیاں اور اس کے رسول ہیں اللہ کا ترود نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اور اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگاہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پھالی اما بعد اے لوگو اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے جس سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تمام چیزوں کا مالک ہے ہر چیز اس کے غلبہ و قدرت کے ماتحت ہے اللہ عز و جل کی تعظیم قلبی عبادتوں میں سب سے عظیم ہے اسی کے ذریعے دلوں کی ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے اسی کے ذریعے تزگیہ نفس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی پختہ اور اس کا علم جتنا مکمل ہوگا اس کی خشیت اتنی بڑی اور زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مسمت کی جنہوں نے اللہ کی توقیر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی ایسے لوگ عزمت و قدرت والے اپنے رب سے نابلد رہے نہ تو انہوں نے کما حق ہو اس کی معرفت حاصل کی اور نہ کما حق ہو اس کی تعظیم کی اسی طرح اللہ سبحانہو جس تقدیس و تعظیم اور تقریم و پاکیزگی کا مستحق ہے اس کو انہوں نے ادا نہیں کیا اللہ کے بندوں انسان کے دل کو تباہ کرنے والی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی خطرناک چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات یا اس کے افعال کے تئیم حق برعکس عقیدہ رکھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا جس وقت وہ اپنی قوم سے جس نے بتوں کو معبود بنا لیا تھا مخاطب تھے تو یہ بتلاو کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے یعنی رب العالمین کے تئیم تمہارا عقیدہ باطل ہے اور قابل مضمت جھوٹ پر مبنی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کے تئیم بڑا گمان رکھے اور اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے اکثر لوگ بلکہ ان میں سب سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اللہ تعالیٰ کے تئیم غلط بدگمانیاں رکھتے ہیں زیادہ تر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے اور وہ کم قسمت والے ہیں اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے وہ زیادہ کے مستحق ہیں اور اپنی زبان حال سے وہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھ پر ظلم کیا اور جس کا میں مستحق تھا وہ نہیں دیا حالانکہ اس کا نفس اس چیز پر گواہی دیتا ہے لیکن اپنی زبان سے وہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی جرعت نہیں کرتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تقدیر کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور اس کی ملامت کر رہا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے برعکس تجویز پیش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے جو مستقل طور پر ہور و فراوانی کے ساتھ ہو آپ اپنے نفس کو ٹٹولیں کہ کیا آپ اس سے محفوظ ہیں آپ رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی اس مسئلے کی صورتوں میں سے میرے بھائیو تقدیر پر غصہ کرنا اور اعتراض کرنا ہے چنانچہ یہ دل کی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ہے اور اس کی شکلوں میں سے کسی کا یہ کہنا بھی ہے کہ جب اسے کوئی مسئبت لاحق ہو کہ اے میرے رب میں نے آخر کیا کیا یا میں اس کا مستحق نہیں ہوں یا اس طرح جب وہ کسی کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس پر حسد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ یہ چیزیں کیوں ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اسی طرح ان میں سے بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آفت میں ابتلا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں تو بڑا مسکین ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا مستحق نہیں تھا یا وہ اس سزا کے لائق نہیں تھا اس قسم کے قابل مضمت اقوال زبانوں پر بہت زیادہ آتے ہیں جو اللہ کی قضا و قدر پر نکتہ چینی کرنے یا اللہ سبحانہ کی حکمت سے نواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس طرح کی بات بولنا جائز نہیں ہے اور نہیں کوئی ایسی بات بولنا جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے اور ہمارا عمل رائے گاں ہو جائے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی حکم اس کے فیصلے اور تدبیر سے راضی ہوں اور اس پر سر تسلیم خم کریں اس سے حسن زن رکھیں اور معاملے کو اس کے حوالے کر دیں وہ معاملات جو اللہ کی عدم تعظیم و عدم توقید پر دلالت کرتی ہیں ان میں یہ عقیق دا رکھنا ہے کہ نفع اور نقصان کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور اس کی شکلوں میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف شفا کی نسبت کرنی ہے حالانکہ شفا صرف اللہ سے ہی طلب کرنی ہے وہی وہ ذات ہے جو تمام بیماریوں سے شفا دینے والا ہے خواہ وہ دلوں کی بیماریاں ہو یا جسموں کی بیماریاں چنانچہ مومن اگر شفا کے اسباب کو بھی اخیار کرے تب بھی وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اور وہی وہ ذات ہے جو تکلیف کو دور کرنے والی اور مسئیبت کو ختم کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا صفاء اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یہاں یہ وضاحت بہتر رہے گی کہ بعض مریضوں کے دل اسپاب جیسے اطبع و معالجین سے جڑے ہوتے ہیں ضروری یہ ہے کہ دل اس کے ساتھ جڑا رہے جس نے بیماری کو نازل کیا اور وہی اس کو دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں یعنی میں یہ سب کچھ اپنی طاقت و علم سے نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ کی اجازت مرضی اور حکم سے کرتا ہوں اور مومن لرکے کے قصے میں ہے جس میں اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں بلکہ اللہ شفا دیتا ہے وہ دلوں کو اللہ سے جوڑتا تھا جو اسباب اور ان کی اثرات کا خالق ہے اور اس بات پر سوڑ دیتا تھا کہ حقیق شفا دینے والا اللہ ہے جیسا کہ اللہ عز وجل نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے اس لئے ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ بعض لوگ اگر کسی سے رقیہ کرنے والے کے بارے میں سنیں کہ فلاں نے اس سے رقیہ کرایا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو شاید وہ اس پر یقین کر لیں اور جوخ در جوخ اس کے پاس آئیں یہ سمجھتے ہوئے کہ شفا اس کے پاس ہے حالانکہ وہ ایک ایسا عاجز و کمزور مخلوق ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس لئے اس رقیہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ شفا دینے والا اللہ تعالی ہے اور یہ کہ رقیہ ایک سبب ہے اور اپنے آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شفا دے سکے اللہ کے بندو اللہ تعالی کا علم جو ہر چیز پر محیط ہے اس سے متعلق بعض گمراہ لوگوں کی جہالت یہ ہے جسے اللہ نے ایسی قوم کے بارے میں بیان کیا ہے جنہوں نے اس کی کمہ حقہ تعظیم نہیں کی چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے یعنی جب وہ کچھ کہتے یا کرتے ہیں تو اپنے سینوں کو جھکا کر دہرا کر لیتے ہیں یہ گمان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس اللہ سے چھپا لیا لہٰذا انہیں بتا دو کہ جب وہ رات کی تاریخی میں سوتے وقت اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھاپتے ہیں تو اللہ تعالی جس طرح اس کے باہر کی چیزوں کو جانتا ہے اسی طرح ان کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے وہ ان کے دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں ضمیروں اور راتوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام حالتوں پر محیط ہے بندے کا عمل کتنا ہی قبی ہوتا ہے اور وہ کتنی غفلت میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نگرانی کو محسوس نہیں کرتا ہے اور مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہونے پر اس کی نافرمانی کرتا ہے خلوت کے گناہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت کی کمزوری کی ایک بڑی علامت ہے اور اللہ سبحانہوں کی اس جلال کے شایع نشان تعظیم نہ کرنے کی واضح دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ملامت کرتے ہوئے جو اپنی بدعامالیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں فرمایا وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی نابسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے ان کے تمام عمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت کی حالت میں بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں اس لیے کہ وہ ہمارا نگہبان ہے ہماری حالت سے باخبر ہے ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہم سے غافل نہیں ہے اس طرح اس سے وہ ساری چیزیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں جو ہم حالت تنہائی میں حرام چیزیں سنتے ہیں یا جن دل فریب تصویروں کو دیکھتے ہیں یا جن شربناک مناثر اور گناہ کے کلپس کو مختلف ذرائع سے دیکھتے ہیں دینی بھائیوں ان مسائل میں کہ ان کے سلسلے میں کوئی قوم گمراہ ہوئی ہے یہ ہے کہ ان میں کے نیک و بد اور صالح و بدکار کو برابری کا درجہ دیا جائے ایسا کر کے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منصوب کرتے ہیں جو اس کی شائع نشان کے لائق نہیں ہیں اور اس کی عظمت عدل اور کمال کے منافی ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مضمت کی ہے جو دو مختلف چیزوں کے درمیان برابری کو اس کی حکمت کی طرف منصوب کرتے ہیں جیسے صالح و بدکار کے درمیان برابری اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو جو پورے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم ان لوگوں کو جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یک صاف ہو جائے برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قباہت کی وجہ سے اس کی مضمت کی اور پھر یہ کہ ایک ایسا برا فیصلہ ہے جس سے وہ بالا تر اور پاک ہے کیونکہ یہ اس کی حکمت غناء اور کمال کے خلاف ہے اور اس کے تمام افعال ثواب و درستگی اور حکمت کے ساتھ واقع ہوتے ہیں پس اس کے لئے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نیکوکاروں کو بدکار کے برابر ایمان والے کو فاسق کی طرح اور مومن کو زمین میں خرابی پیدا کرنے والے کی طرح کر دیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے بلند و برتر ہے آپ رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا اگر اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اس نے ان سب کے درمیان فرق کیا ہے تو نہ جاننے والے کیسے ان کو برابر کر سکتے ہیں ان کا فیصلہ کتنا بورا ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا عصہ کر دیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر احکام میں سے جو چیزیں اس تفریق کی بنیاد بنتی ہے وہ مضبوط اصولوں اور ٹھوس بنیادوں میں سے ہیں اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں آواز لگا دے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا ایک دوسری حدیث میں مؤمن کا لفظ آیا ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لئے آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں بے شک کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو طاقتور جو اپنے جلال والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمام اسماء و حسنہ اس کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں تمام لوگوں میں سب زیادہ جاننے والے اور تمام حالتوں میں سب زیادہ پسندید ہے اللہ تعالیٰ کے اور ان کے تمام آل و اصحاب پر سلامتی اور ضرورت نازل ہو اما بعد مسلمانوں جب ہم اسلاف کے احسان کے راز ان کے اپنے رب کی عبادت کی کسرت اللہ کے خاطر ان کے جد و جہد اللہ کے لئے ان کی قربانی اور ان کا اللہ کی راہ میں قیمتی اور عمدہ چیزوں کو خرچ کرنے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ ان سب کی وجہ اللہ کے بارے میں ان کی معرفت کی پختگی اور اس کی کمہ حقہ تعظیم ہے اگر ہم اللہ کی کمہ حقہ معرفت حاصل کر لیں تو ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہمارے عامال میں بہتری آئے گی لیکن جب ہم لیکن جب ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر اللہ سے ناواقفیت بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے اس سے ہمارا خوف کم ہو گیا اور اس سے ہماری امید کمزور پڑھ گئی اور ہم نے اسے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر بنا دیا ایسی صورت میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا اور اس کی نافرمانیوں اور سزاؤں کو حقید سمجھنا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا اور اس کی حرمت کو پامال کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ کے بندوں جب بندہ اپنے رب کو صحیح معنو میں نہیں پہچانتا ہے اور اپنے خالق کی عظمت کا اطراق نہیں کرتا ہے تو اپنے رب کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اس کی عبادت میں کتاہی اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا ہے اس کی احکام کو ترک کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے یہ سب اس لئے ہوتا ہے کیونکہ دل کا محقہ اس کی معرفت نہیں رکھتا ہے ورنہ کیا یہ کسی شخص کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کو یقین کے ساتھ جانتے ہوئے برے کام کرے یا بے حیائی اور گناہوں میں پڑے کیا وہ یہ جانتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے کہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اس کے تمام حالات سے باخبر ہے اس کے تمام راز جانتا ہے اور اس کی حکم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کیسے وہ اس کی نافرمانی کرے گا جبکہ وہ اس کی معرفت کا علم رکھے گا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معاسی کو ہلکہ سمجھ کر انجام دینے والا اللہ کے مقام و مرتبہ سے نواقف ہے اور اللہ کی نظر اور نگہبانی سے نابلد ہے وہ اللہ کی حلم اور محلت سے دھوکہ آئے ہوا ہے اور یہ بھول گیا ہے کہ شیطان جنت میں مقرب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس کی صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے وہ ملعون شیطان بن گیا اور عبدی لعنت اور عبدی عذاب کا مستحق قرار پایا اور آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پوکی اور ان کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا وہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت اور اس کی نعمتوں سے نکال دئیے گئے اگر اللہ نے ان کی توبہ قبول نہ کی ہوتی تو وہ ہلاک کرنے والوں ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے اللہ کے بندوں ہم پر واجیب ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو زندہ کریں تاکہ کما حقہ اس کی معرفت حاصل کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اس کی آیات پر غور و فکر کریں اس کے معنی پر ٹھائر کر غور کریں ہمارے تمام احساسات پر اس کا حقیق اثر تب جا کر اس کی آیات ہمارے نفس پر اصل انداز ہوگی اور اس طرح ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں گے اور ساتھ ہی اس کائنات میں موجود اس کی مخلوقات کو دیکھ کر بھی ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقین نقلبندوں کے لئے نشانیاں ہیں اسی طرح ہم اپنے آپ پر غور و فکر کر کے بھی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور خود تمہارے نفوس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں جان لو اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھا حکم دیا ہے جس کی شروعات پہلے سے خود سے کی ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے ماں صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم نکامید مجید